اسلام علیکم ایویوان ای ہوپ آپ سب بہت نی مزہ میں ہوں گے سو گائز میں نے ابھی اپنی امی اور بڑی بہن کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے ابراہیم کے سردیوں کے شوز لینے کے لیے سو ایس یوزیل وہ بالکل ریڈیو ہو چکے ہیں بس وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں سو اب میں بھی ریڈیو ہو چکی ہوں اور باہر ابھی میں نکلوں گی مارکیٹ کے لیے سو گائز ٹائم ہو چکا ہے رات کے ساڑھے نو کا اور کافی لیٹ ہم نکلے ہیں باہر مارکیٹ کے لیے آج سو گائز ہم پہنچ چکے ہیں شاپ پر فائنلی اور یہاں پر بہت ہی اچھی ورائٹی ہے اور ابراہیم جو ہے وہ بالکل سو چکا ہے تو اب ہم سو چکے ہیں کہ ہم خود سے ہی کوئی اچھا سا شوز دیکھ کے اپنی پسند کا تو اس کو جو ہے وہ سو رہا ہے پرائم میں آیا ہوا ہے تو اس کے جو ہے پاؤں میں تھوڑا سا چیک کر کے لے لیں گے تو یہاں پر ہے تو بہت ورائٹی لیکن کوئی ہمیں ابھی کچھ پسند نہیں آرہے یہاں پر ایک بلو کلر کا دیکھیں ہمیں شوز پسند آیا ہے وہ ہم نے ابراہیم کو پہنا کے چیک کیا ہے وہ بالکل سو چکا ہے لیکن اب ہم آئے ہوئے تھے اور اسے بھی پتا تھا کہ ہم نے شوز لینا ہے تو ہم سوچے تھے کہ اب ہم لے کے جائیں بھٹ یہ شوز جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کو پہنا کے چیک تو کر لیا لیکن یہ بھی ابھی ہمیں فیٹ لگ رہا تھا کافی شوز دیکھنے کے بعد ہمیں یہ والا شوز جو ہے وہ فائنلی پسند آیا ہے بھٹی ہے نکلا چھوٹا دوسری شاپ میں آ چکے ہیں اور اس شاپ میں جو ہے وہ جو ہمیں شوز پسند آئے تھا اس کے ساتھ کا کوئی ان کے پاس بڑا سائز نہیں تھا ایک نمبر بڑا نہیں تھا تو ہمیں جو ہے وہ شوز جو ہے وہ چھوڑنا پڑا اور ہم دوسری شاپ میں آ گئے اور دوسری شاپ جو ہے بلکل اس کے ساتھ والی شاپ ہے اور یہاں پر مجھے خوسے بہت پیارے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی کیپچر کر لیا جائیں اور آپ کو دکھائے جائیں تو یہ دیکھیں اتر کتنی پیاری خوسوں کی ورائیٹی ہے اور یہاں پر انہوں نے لیڈیز ورائیٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور اصل میں جو ہے نا ٹائم کافی ہو چکا ہے رات کے ساڑھے دس بچ چکے ہیں تقریبا ہم کافی لیٹ نکلے تھے جس کی وجہ سے یہ جو شاپ کیپر ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے جلدی جلدی سے کوئی لینے ہیں تو لے لیں ورنہ تو ہم نے شاپ بند کرنی ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا ابراہیم بھی سو چکا ہے اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چیک کروا کے بچے کے سائز کے بالکل لینے تھے تو ہمیں خود نہیں سمجھا رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ آج جسٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی اگر پسند آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ تو ہم کل آ کے جو ہے وہ لے جائیں گے کوئی اچھا شوز لگا تو تو بس اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے بھی کیونکہ ان کے پاس بالکل جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے انہوں نے شاپ بند کرنی ہے یہاں پر ہم آ چکے ہیں ایک برگر شاپ پر تو ان کے پاس کافی ورائٹی ہے تو ہم نے ان کا مینیو کارڈ لے لیا تو یہاں سے ہم نے صرف جو ہے وہ لوڈرٹ فرائز لے لیا ان کے لوڈرٹ فرائز بڑے اچھے ہوتے ہیں چکن لوڈرٹ فرائز نا تو ہم نے وہ لے لیا اور ان سے پارسل وغیرہ کروا سو گائیس فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں بہت ہی زبردہ سی لوڈرٹ فرائز کی خوشبو آنے لگی ہے میرے موں میں تو پانی آنے لگیا ہے بس میں اب اسے کھاؤں گی اور یہاں پر میں نے کچھ چپس وغیرہ بھی لے لیا تھے کیٹی چینز وغیرہ شاپ سے رستے میں سو یہ نائٹ کریونگز کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے اور ادھر نوڈلز وغیرہ بھی میں نے کچھ لے لیا تھے اپنی بہن کے لیے تو اس نے کچھ نوڈلز کی ریسپی وغیرہ بنانی تھی سو بس اب ہم جو ہے اس ولوگ کا انڈ کرتے ہیں آج امید ہے آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریے گا تو ملتی ہوں اپنے نیکس ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی